موسیقی وزیراعظم عمران خان سے سانیہ سائیوال کی متاثرہ فیملی کی ملاقات وزیراعظم نے متاثرہ فیملی کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ تسلیم کر لیا مرہوم خلیل کے والدین اور بھائی نے جوڈیشل کمیشن کی درخواست کی وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب کو جوڈیشل کمیشن بنانے کی ہدایت کر دی وزیراعظم نے ہدایت کی کہ قانونی پہلوں کا جائزہ لے کر عملی اقدامات اٹھائے جائیں وزیراعظم نے متاثرہ فیملی سے ملاقات میں امدادی چیک بھی دیئے خلیل کے والدین کے لیے ایک کروڑ جبکہ بچوں کے لیے دو کروڑ کے چیک دیئے گئے وزیراعظم سے ملاقات میں متاثرہ فیملی غمزدہ نظر آئی تین ماہ گزر جانے کے باوجود خلیل کی فیملی انصاف کا مطالبہ کرتی رہی انصاف نہ ملنے پر والدین کے جھکے سر اور آنکھوں سے چھلکتے آنسو انصاف کی پکار کرتے رہے ملاقات میں وزیراعظم نے ورسہ سے گہری ہمدردی کا اظہار کیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ انسانی جان کے زیاقہ کسی صورت اضالہ نہیں ہو سکتا تاہم حکومت متاثرین کے غم میں برابر کی شریک ہے سانیہ سائی وال پر جی ای ٹی تحقیقات کر چکی آئی کورٹ کے حکم پر جوڈیشل انکواری کی ریپورٹ بھی جمع کرائی جا چکی ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاد شہباز خان اور خلیل صاحب جو اب دنیا میں نہیں اور ان کی فیملی یہ سارے افراد ان کا کنبہ جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں وزیراعظم صاحب کی جانب سے آج امدادی رکوم کا اعلان کیا گیا اور چیکس بھی دیے گئے اور بہت ساری ان کی وزیراعظم صاحب سے بات بھی ہوئی انہوں نے کیا بات وزیراعظم صاحب سے کی اور وزیراعظم صاحب نے کیا جواب دیا جناب عمران خان صاحب نے وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر کمیشن بنائے بغیر اس کیس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے چاہ رہی نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں اس قدر فورجری کی گئی اور شواہد مٹانے کے لیے اس قدر اوچھے ہتھکنڈے اپنائے گئے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہیں قریب میں جہاں یہ سینٹر موجود ہے پولیس سٹیشن موجود ہے وہاں ڈی وی آر جو تھا جس میں ریکارڈ تھا سارا وہ ڈی وی آر جس نے سی سی ٹی وی کیمراز منسلک ہوتے ہیں وہ ڈی وی آر جس میں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ساری آتی ہے وہ ڈی وی آر وہاں سے اس کی ہارڈ ڈرائیو چینج کر دی گئی ہارڈ ڈرائیو سے مراد وہ سٹوریج جس میں کوئی سٹوریج کپیسٹی ہوتی ہے وہ ہارڈ ڈرائیو اس کی تبدیل کر دی گئی اور پھر جس نے تبدیل کی اس کا بھی پتہ چلا کس کے کہنے پی کی کس نے آرڈر دیا کیوں آپ کے ڈی وی آر سسٹم کا اہم ترین ڈیٹا مٹانے کی کوشش کی گئی اور ایک لوکل سے کمپیوٹر کا ڈی وی آر ہارڈ ڈرائیو نکال کے یعنی میمری چپ نکال کے اس میں لگا دی گئی یہ تو فیکٹس کو ڈسٹورڈ کرنے کے لیے کاوشیں کی گئی یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اور یہ کہانی ختم نہیں ہوتی یہ کہانی ختم اس لیے نہیں ہوتی کہ چار اگر آپ ایکے فورٹی سیونز دیتے ہیں تو ان رائفلز کا سارے کا سارا ڈیٹا تبدیل کیا گیا اس میں جو فائرنگ پن ہے وہ تبدیل کر دی گئی اب چار اگر فورٹی سیونز دی گئی چار اگر فورٹی سیونز جو جمع کروائی گئی ان میں سے پہلی اگر فورٹی سیون کا جو ہے وہ فائرنگ پن تبدیل کر دی گئی اب گولی جو ہوتی ہے خول جو اس کا بچتا ہے بلٹ اس کو پر نشان پڑتا ہے ایجیکٹر کا نشان پڑتا ہے تو جس کی فائرنگ پن تبدیل سی اس کے ایجیکٹر کے نشان سے پکڑا گیا اور پتا چلا کہ یہ وہ اگر فورٹی سیون ہے جو اس میں یوز ہوئی ہے دوسری ہے کہ فورٹی سیون جو ہے وہ بڑے دلچسپ انداز میں جا کے میچ ہوئی اور اس کا کیا طریقہ کار تھا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کی فائرنگ پن نکال دی گئی اس کا ایجیکٹر نکال دیا گیا اب جب فائرنگ پن بھی نہیں ہے ایجیکٹر بھی نہیں ہے تو بلٹ کے اوپر نشان پڑھنے کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری تھا جو میچ کرتا لیکن ایسا نہیں تھا تو خول ایک بچتا ہے بلٹ جب گزرتی ہے اس نالی کے اندر سے گن کی نالی کے اندر سے گزرتی ہے تو اس پہ ایک تھم ایمپریشن ٹائپ ایڈنٹیفیکیشن مارک آتا ہے وہ سکہ جو آپ کو جا کے لگتا ہے یا جس کو بلٹ مارا جائے اس کو جا کے لگتا ہے ایک سکہ بچ گیا جب گاڑی کا فرنزی کیا گیا گاڑی کے فرنزی کے دوران دروازے کھولے گئے تو اس میں ایک سکہ ملا اس سکہ کا جب میچ کیا گیا تو وہ ایک اے فورٹی سیون نمبر ٹو کا تھا یعنی کہ چار ایک اے فورٹی سیون میں سے دو ایک اے فورٹی سیون میچ کر گئیں باقی دو میچ نہیں کی چھتیس خول میچ نہیں کیے سب سے بڑھ کر بات اور کلیم کیا گیا سانیہ سائی وال پہ بھی ہم پہ بھی کراوس فائر ہوا سب سے بڑا کلیم کیا گیا کہ ہم پہ کراوس فائر ہوا جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو فائر کیا پولیس نے اپنی گاڑی پہ پانچ فائر کر لیے ریپورٹ بتاتی ہے کہ چار فائر ایک ہی زاویہ سے کیے فرض کریں کسی کی گاڑی چل رہی ہے اور اس پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ ریس کر دے گا زیادہ اور ایک سو بیس پہ چلا جائے گا یا ایک سو پچاس پہ چلا جائے گا تو ایک سو پچاس پہ جاتی گاڑی کو ایک ہی زاویہ سے فائر چار کیسے لگ سکتے ہیں ناممکن ہے پانچ ماہ فائر گاڑی کے کمپیوٹر میں مار دیا پولیس والوں نے غلطی سے اب ذرا سوچیں اگر گاڑی کی کمپیوٹر میں کراوس فائر اسی دن ہوا ہوتا انیس فروری کو جس دن یہ سانیا ہوا اسی دن کراوس فائر ہوا ہوتا تو وہ گاڑی ہمیں موٹر ویسے ملتی کیونکہ کمپیوٹر میں جب فائر اس کے لگ گیا تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی اس کی بریک تک جواب دے جاتی ہے مفلو جو ہو جاتا سارا سسٹم وہ گاڑی پھر یہ لے گئے وہاں سے پولیس والے اس کو گھماتے پھراتے رہے چار دن بعد یا دس دن بعد جب بھی انہوں نے وہ گاڑی جمع کروائی تو اسے ٹوچن کر کے ٹرک میں رکھ کے ادھر لے کے گئے اور تاکہ اس کا معاینہ ہو سکے ایک زیمن کی جا سکے تو اس قدر ریپورٹڈ فیکٹس جو آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں اس قدر فورجری کے بعد کیا توقع رکھی جائے گی کہ جب پولیس چلان جمع کروائے گی کیا توقع رکھی جائے گی اس میں کہ کتنی بہتری آ سکتی ہے اور فورجری کرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا کون تھا جس نے یہ فورجری کرنے کے لیے اخصایا پیچھے پلان کس کا تھا کون کون ملویش تھا یہ تو پکڑا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے اگر ادارے چاہیں تو یہ بڑی آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے اگر یہ پکڑا گیا کہ ڈی وی آر کا ہارڈ ڈرائیو کون تبدیل کر رہا ہے اور اس کے تھم امپریشن جو آپ کی انگلیوں کے نشان ہیں وہ ڈی وی آر پر رہ جاتے ہیں اور پکڑا جاتا ہے کہ یہ بندہ ادھر کا ہی ہے یہ بندہ ادھر کا ہی ہے اسی جگہ کام کرتا ہے اور پولیس ہی میں ہے پولیس کا اپنا بندہ ہے جس نے یہ سارا کام کیا اور بڑے ایکسپرٹس کے ساتھ پوچھ کے کیا بڑے لوگوں سے رابطے میں تھا وہ تو پھر کیا تو اس قدر حالات ہونے کے بعد کیا اس پر کمیشن نہیں بنانا چاہیے کیا اس پر کمیشن بننے سے دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہوگا یا اسی طرح چیزیں امبگوٹی کا شکار اگر رہے ہیں تو پھر ہوگا اور سب سے بڑی بات امداد کرنا حکومت کا فرض تھا کوئی احسان نہیں تھا اس میں کوئی شک نہیں حکومت نے ایسا کام کیا بڑی اچھی بات ہے لیکن لوائکین کیس سے دستبردار نہیں ہوئے انہیں بے شمار مسائل کا سامنا ہے یہ تیہ کر بیٹھے ہیں کہ یہ اس کی پروپر مدیت کریں گے یہ تیہ کر بیٹھے ہیں کہ یہ اس کو منتقی انجام تک پچھائیں گے چونکہ یہ اپنی فیملی اپنے پریوار اور اپنے کنبے کو قطن بھولنے کو تیار نہیں ہے اور ان کا مقابلہ بڑے پاورفل لوگوں سے ہے یہ سارے کا سارا کنبہ ہمارے ساتھ یہ ضعیف والدہ ہماری دادی کی عمر کی والد صاحب ادھر بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں بھابیاں ساری بیٹھیں ہیں ادھر اور سارے لوگ اور یہ معصوم بچی یہ گڑیا اور یہ بیٹا ہمارا یہ وہ سارے نننے پھول ہیں آج اگر حکومت بڑا کام کرتی تو ان کو سٹیٹ خود لے لیتی ان کی خصوصی تربیت کرتی اور یہ بچے افسر بن کے باہر نکلتے کچھ ایسا پیکیج بھی اگر اننونس کیا جاتا کہ یہ بچے جو ہیں ان کو سٹیٹ خود پڑھاتی ان کی تربیت خود کرتی امداد کے علاوہ امداد کے علاوہ ایسے سے بورڈنگ سکولز اور ایسے سے جدید میکنزم لگیں ادھر موجود ہیں کہ یہ بچے جو ہیں اور یہ بچی جو ہے اور یہ بڑی ترقی بھی کر سکتے ہیں یہ خدا کرے کہ یہ بات ہو کہ یہ بچہ ترقی کرتا کرتا کسی دن آئی جی پنجاب بن جائے یہاں اگر آرمی میں جائے تو کم از کم بڑا غیور جرنیل بن جائے اور اگر نیب میں چلا جائے تو چیرمن کی سیٹ تک جائے یہاں ڈریکٹر جرنل کی سیٹ تک جائے اور ایف آئی اے میں چلا جائے تو ڈریکٹر کی سیٹ تک جائے اور اس سے اوپر تک ترقی کرے تو پھر تو ہم سمجھیں گے دکھے کہ ان لوگوں کو سٹیٹ نے کچھ دیا ہے اور ان کی تربیت کے لئے کچھ نہ کچھ ہوا ہے اور یہ سارے کا سارا پریوار دکھی ہے تین مینے گزرنے کے بعد بھی ان کے آنسوں نہیں رکھ سکے ان کی ہچکیاں نہیں رکھتیں ابھی جب ہم ریکارڈنگ کرنے سے پہلے ان سے بات کر رہے تھے تو یہ زارو کتار رو پڑتے تھے وہی حالات ہیں حالات نہیں بدلیں کچھ لوگوں نے شاید اسے بھلا دیا ہے کچھ لوگ شاید اس پر بات نہیں کرنا چاہتے کچھ لوگ شاید اس پر بات سننا نہیں چاہتے کچھ لوگ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس پر بات نہ کروائیں کچھ لوگ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر بات کرنا بند کر دیں یعنی تو آپ کو نشانہ عبرت بنا دیں گے اور ان دونوں بھائیوں کو جب سائی وال جانا پڑتا ہے تو ان کے ساتھ کیا کیا بیٹھتی ہے یہ بھی ایک بڑی ایکسکلوسیف سٹوری اور کہانی ہے جو آپ کے ساتھ آج ہی شیئر کریں گے اور یہ سارا کا سارا نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں لہور شہر کے اندر رورل ایریا کی بات نہیں ہم کر رہے دور افتادہ علاقوں کی بات نہیں کر رہے لہور شہر کے اندر کی یہ بات ہے اور یہ ترس گئے ہیں تڑپ رہے ہیں اور ان کے دل جو ہے وہ خون کے آنصور ہوتا ہے کیونکہ ان کی بات اور ڈیمانڈ ایک ہی ہے صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ کمیشن بنایا جائے حکومت فوری طور پر اس پر جوڈیشن کمیشن بنائے تاکہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں میں گفتگو کا آغاز انہی سے کروں گا پورے خاندان سے کروں گا ان سے میں چاہوں گا کہ ان سے میں بات بھی کر سکوں گا اسلام علیکم شہر وزیراعظم صاحب سے آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی کیا بات ہوئی آپ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ انہوں نے ہم دردی کا ظاہر افسوس کی ہے بچوں کے ساتھ اور بات میں انہوں نے کہا کہ میں نے فوراں پھل فوراں اپنے مطالبات تین مطالبات ان کے آگے رکھ دیئے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے جوڈیشن کمیشن چاہیے تو جب میں جوڈیشن کمیشن کا مطالبہ کیا ایک دفعہ انہوں نے میرے طرف ایسے دیکھا آپ جب میرے پروگرام میں تشریف لائے تھے سٹوڈیوز میں میں چاہوں گا کہ میرے پروڈکشن ٹیم جو ہے جنہوں نے اس پر بڑا کام کیا وہ ذرا چلائیں کہ اس دن آپ نے کیا کہا تھا اور اس بات کو بھی شاید اب مہینہ شاید ہو گیا اور اس سے پہلے بھی آپ پہلے دن سے ایک ہی بات کر رہے ہیں سانے ہاں ساہیبال کے جتنے بھی وکٹمز تھے ان کی عشق شو ہی نہیں ہو سکی اس کی بنیادی وجہ ہے آپ تو اس پر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں میں دیکھیں بھرا نہ مانیے گا یہ ٹرک کی پتی کے پیچھے لگا رہے ہیں آپ خدا رہے ہیں اپنے پارٹی لیٹر کو دے دے بلاول نے یہ کر دیا نواز شریف نے یہ کر دیا شہباز شریف نے یہ کر دیا ان باتوں سے ان کا دوکھ کم نہیں ہونا جناب بتا دیتی میں ان سب سیاستی میں ان پارلیمنٹ کو ہار بنا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا نہیں آپ کچھ کرتے ہیں جب آپ کچھ کرتے ہیں یہ ہمارا ریزلٹ تھا جناب ازار صاحب یہ ہمارا ریزلٹ تھا کہ ان سیشن کیمرا ہوا بریفنگ دینی پڑی حکومت کو آ کر اتاروں کو آ کر نا 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 اب آپ جب آپ کہتے ہیں سب سیاستیہ نے تو پارلیمنٹ کا یہ کام ہے نا اوکے آپ پریکٹیکل بتایا آپ کو پریکٹیکل بتایا کیونکہ آپ نے پسند دا حکومت اچھا کیا ہو گیا آپ نے اس کی اگینز پر ریزلوشن لیا کہ جناب یہ آپ نے یہ بھی بتا ہوتا ہوتی ہے سنیں جناب نے پڑھا نہیں سنیں آپ کو یاد ہوگا ہے وزیراعلا نے تو کہا تھے یہ بچے میرے بچے ہیں اور ہم ان کو اون کرتے ہیں ابھی تک نا وزیراعلا نا وزیراعظم صاحب نے زیمت کی دو تین مرتبہ لاہور میں آ چکے ہیں کہ بچوں کے اوپر سر پہ اوپر جا کے ہاتھ راک دیں کہ بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو انصاف دے دلائیں گے بس وہی وعدے وہی جو سیاست میں ہوتا ہے اور اب حالات یہ ہے کہ دنے اس دن سے جب یہ سارے وکٹم سڑکوں پر آ جائیں گے اور پھر ساری اپوزیشن بھی ان کے ساتھ ہوگی اور حکومت کو کمیشن بنانا پڑ جائے گا ایک ہی بات کارے پہلے دل تھے کہ ہمیں جیڈیشل کمیشن چاہیے وہ تو حکومت نے ادھر شباز گل صاحب کے اعتماد میں آکے وہ جی ایٹی جوانگی برحال جو ہو گیا سو ہو گیا آج جو ہم نے کیا کہ مطالبہ تین رکھے میں نے تو مزیریان صاحب نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا کہ اب بھی چاہیے جیڈیشل کمیشن میں کہا سیر ابھی تو ہوا کچھ نہیں ہے ابھی تو سارا کام غراب ہو گیا ہمارا ہمیں جیڈیشل کمیشن چاہیے زیراعظم صاحب کو آپ نے بتایا کہ یہ ریکارڈ میں جو انہوں نے ردو بدل کیا میں نے کہا کہ ان کے نوٹس میں ہے یہ بات یہ شاید ہو یا نہ ہو میں نے کہا جی ایٹی کو جو انکویری تھی جو جی ایٹی نے کیا تھا وہ رپورٹ ٹھیک نہیں آئی ہے جیڈیشل کمیشن بنانے کا اور ہم بنانے کے لیے تیار ہیں اور بننا چاہیے تو انگرہ دوسرا میں کہا جی دوسرا یہ ہے آپ کو لگتا ہے بن جائے گا دیکھیں کہ امران خان صاحب سے تو بہت کیونکہ آپ فیز کر رہے ہیں گراؤنٹ ریالٹی ڈیلی آپ کو سائی وال جانا پڑتا ہے عجیب وہ غریب طرح کے تھریٹس ہیں آپ کی لائف کو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشن بن جائے گا اگر انہوں نے آپ کو کہا ہے دیکھیں ایک پورے پاکستان کا سربراہ ہے جو ہے وزیراعظم اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بنانے کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خان صاحب بنائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے ان کے اوپر امید تھی کتنی دیر آپ انتظار کریں گے اگر نہ بنایا تو پھر کیا کریں گے پھر ہم سٹکو پہ آئیں گے یہ بتایا آپ نے یہ نہیں بتایا اگر ہمیں انصاف نہیں دے سکتے خان صاحب تو اور ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے گا کہ خدا رہا ہم پوری فیملی کو لے کے میں روڈ پر کسی جنگل بھی آ جوں گا آپ کو کوئی دیکھیں نہ تو جنہوں نے ہمارے پیارے چینے ہیں ان کو کوئی باہر لاکر عدالت سے ہمیں بھی قتل قرآ دے گیا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس نہیں ہم بھی نہیں رہیں گے تو ہم انصاف بھی نہیں لے سکیں گے آپ خود کو گھر محفوظ محسوس کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں کہ دیکھیں سائیول جانا پڑتا ہے وہ ہمیں بتا ہے ہم کیسے جاتے ہیں اور جہاں وکوا ہوتا ہے ہر جانت جاتے بھی روتے ہیں آتے بھی روتے ہیں تو ہمارے حالات کیا ہوں گے یہ کوئی وہ عوانوں میں بیٹھے ہیں ان کو کیا جو کہتے ہیں کہ سی ٹی ٹی نے دیکھے بہت اچھے کام کیے ایک کام غلط کر دیا ہے تو کیا ہوا یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں یہ مثال تو ٹھیک نہیں ہے جن پہ بیٹھ رہی ہے ان سے بندہ پوچھے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں خدارہ وہ اپنے پیاروں کو مروائیں اور پھر ہم کریں گے یہ سی ٹی ٹی نے ٹھیک کیا ہے جن کے پیارے گئے ہیں دکھ ان کو ہوا ہے مجھے ادھر باجیوں سے بات بھی کر رہی ہیں اشیق صاحب یہ صورتحال خان صاحب نے آج یقین دھانی کروائی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ پوری ہوگی اور حکومت ایک دن آئے گا کہ کمیشن بنا دے گی اور جلد بنائے گی دیکھیں یہ بات پہلے بھی جب ان کی وزیراعلا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور شباز گل صاحب سے ملاقات ہوئی تب بھی انہیں یقین دھانی کرائی گئی تھی اور میرا خیال ہے کہ جو حکومت نے اب تک قانونی تقاضے پورے نہیں کی ہیں تو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو آج انصاف کرنے کی نہیں انصاف خریدنے کی کوشش کی گئی ہے جو رقم ان کو دی گئی ہے جس طرح انہوں نے بتایا کہ جب وزیراعلا صاحب کو انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ اب بھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ آپ کا ہے کہ چیک دینے کے بعد بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہیں نہیں کرنا چاہئے تو آگے جا کے اگر وزیراعلا حکومت کا آپ کی جو بات میں سمجھاؤں حکومت کا ذہن یہی تھا شاید کہ جب امداد دے دیں گے تو یہ چھپ پوچھائیں گے بلکل یہی آپ جو کیونکہ جس طرح یہ بات بتا رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے لیکن جو وزیراعلا صاحب کا اور ان کا جو آپس میں مقالمہ ہوا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ وزیراعلا صاحب بھی یہی سمجھتے تھے کہ جو چیک ان کو آج دیے گئے ہیں اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ان کو ویسے بھی بظاہر نظر نہیں آتی ہے کیا کیا سیڈیڈی والوں کے ساتھ جنہوں نے اتنے ظلم دھائے ان بچوں کو یتیم کر دیا ان بچوں کے ماں باپ چلے گئے بہن چلی گئی تو کیا سزا ملی صرف ان چار کانسٹیبلوں کو یہ سانیہ سائی وال جو ہے یہ سانیہ مارڈل ٹون کی طرح قانون کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے بلکل صحیح ہے سلام علیکم باجی کیا آلے ہیں ہم پی ٹھیک ہے باجی مجھے یہ بتائیں کہ بچی تو سارا دن اور ساری رات باجی کے ساتھ سوتی ہیں باجی بتا رہی تھی تو کوئی تھوڑی ان کے مزاج میں کوئی بہتری آئی یا اسی طرح نہیں ایسی ہے یہ بہت زیادہ سامی ہوئی ہے تو یہ اپنے ماما پاپا کو کہتی رہتی ہے میری ماما لاؤ کے دو میرے پاپا لاؤ کے دو ایسی باتیں ہی کرتی رہتی ہے اور ویسے بھی اس کا بخار نہیں جاتا بخار ہو رہا ہے ہاں اس کا بخار بھی ہو آپ نے پروپر چیک اپ کروایا ہے ہاں جی چیک اپ تو کرواتے ہیں مگر اس کے ماں باپ تو نہیں نام لہ سکتے ملیریا وغیرہ تو نہیں نہیں اس لیے یہ ہم انصاف چاہتی ہیں میں انصاف چاہتی ہیں بجی اسلام علیکم کیا حال ہے بجی آپ کے بجی مجھے یہ بتائیں کہ اس بیٹی کو آپ سنبھالتے ہیں زیادہ آپ ہی کے ساتھ یہ سوتی ہیں تو آپ کو ان کا دل بہلانے میں تھوڑا بہت کامیاب ہوئی ہے ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ہر دنیا کی چیز دے سکتے ہیں ہر خوشی دے رہے ہیں لیکن ان کا ماں باپ نہیں ہم دے سکتے ہیں وہ ہم کہاں سے لائیں جب ہمارے موں کے طرف دیکھتے ہیں ہمیں خود بہت دکھ ہوتے ہیں ہمارے دل تڑپتے ہیں ہم ان کا ماں باپ انہیں کانسے لائے ہر خوشی دے سکتے ہیں ہم انہیں ہر چیز دیں گے انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے ان کے ماں باپ کی جگہ بھی دیں گے لیکن ان کا ماں باپ نہیں ہم لا کے دے سکتے ہیں وہ ہمارے موں کے طرف جب دیکھتے ہیں رات کو اٹھ 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 کے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اس چیز کا ہم ان کے لئے سب کچھ کر سکتے ہیں بس اس بات کا دکھ ہے کہ ہم ان کا ماں باپ نہیں لا کے دے سکتے ہیں اور ہمیں انصاف شاہی ہے بس انسا دادیمہ بات کر لیتی ہے ہاں جی کریں گا دادیمہ اسلام علیکم ہاں جی کریں گا میرے بات رای جنگا ہاں جی کریں گا موسیقی 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 آپ دل لگا کے پڑتے ہو پڑتا ہوں کیونکہ آپ نے تو بہن بھی سنبھال لیا ہے آپ بڑے ہو نا آپ نے ہونسلا نہیں ہارنا ٹھیک ہے آپ نے ان سب کو سنبھالنا دیکھو پپو آپ کی رو رہی ہیں دادیاں مر رہی ہیں سارے رو رہی ہیں ٹھیک ہے آپ بہادر بچے ہو نا بہادر بچے ہونسلا تو نہیں ہارتے ہے نا اس کے آنسو کس نے پہنچنے ہیں ایسے ہی ہے نا آپ بڑے ہو نا سب کے سارے ہونسلا ہارے ہوں دادا دادی سارے لوگ آپ نے سب کو پیار دینا ہے سب کو پیار کرنا ہے ساتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے دل لگا کے پڑھنا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے آپ بہادر بچے ہو جب کچھ ہے آپ درنے والے نہیں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے لیکم سارے لیکم آپ ص Zelak کی ضر موسیقی 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 دادا دادی کا چچیوں کا تائیوں کا سب کا خیار رکھو گے بکا اور ان دو بچوں کا چھوٹے جو ہیں دون آپ کے بھائی اور بہن ہاں یہ در بچے بہت سارے ہیں جی اس گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی گڑی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور تقریبا کافی بچے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے پورا ہستا بستا یہ گھر تھا اور با جی کتنے بچے ہیں اٹھارہ بچے ہیں جی ساری فیرمیوں کے پانچ بائی ہیں نا پانچ بائیوں کے اٹھارہ بچے ہیں ہمارے کٹھے ہی رہتے ہیں سارے اسی طرح باد رکھیں باقی سب کو یہ جی یہاں کی صورتحال ہے اور اس میں کمیشن اگر نہ بنے تو حالات جو ہیں وہ صحیح سمت اس کا تیعون کرنا مشکل ہو جائے گا اور حالات کا اگر تیعون نہیں ہوگا تو پھر اس میں بہتری کا مارزن بڑا کام رہ جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ریکارڈ سارا فورجری کی گئی ڈی وی آر کی فورجری اور ڈی وی آر میں سے ہارڈ ڈرائیو آپ نکال دیں اور اس میں سے ڈیٹا ریکارڈنگ نکال دیں ساری کی ساری ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں سینٹیفیکلی جو ڈی وی آر ہوتا ہے اس میں آپ اگر ڈی وی آر میں سے کوئی کلپ ڈیلیٹ کریں شیخ صاحب سینئر ہے ہمارے شیخ صاحب میرے پاس اگر آئے تو اس میں سے اگر کوئی کلپ آپ ڈیلیٹ کر دیں کوئی آڈیو کلپ یا ویڈیو کلپ تو وہ فوری پکڑا جاتا ہے اس کا پھر حالے نو نے یہ نکالا کہ ڈی وی آر کا پورا ہارڈ ڈرائیو تبدیل کر دیں اور اس کے جو پشانی تھی ڈی وی آر کی اس پہ کچھ فنگر پرنٹس رہ گئے جن سے شراغ لگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ ساری فورجری کر رہے ہیں ایک اے فورٹی سیونز چینج کی گئی ان کے پسٹنز چینج کی گئے فائرنگ پن چینج کی گئی ایجیکٹر چینج کیا گیا یہ ساری کی ساری چیزیں تبدیل کی گئی اور یہ ثابت شدہ ہیں اب ریکارڈڈ ہیں ایفیکٹس سارے وہ ڈی وی آر کا جو مدربورڈ تھا ہارڈ ڈرائیو یا نہیں جو اس میں ریکارڈ ہوتا ہے جس میں سارا وہ بازیاب نہ ہو سکا وہ پتہ نہ چلا کہ کدھر گیا ہے اسی طریقے سے گولیوں کے خوال جو تھے یہ سارے جی چیک پرائیم نیسر صاحب کی جانب سے آج ان کو دیئے گئے ہیں اور ان کے آنسو یہ چیک نہیں روک سکے کیونکہ یہ طالب ہیں انصاف کے ان کے ایک طلب ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے اور اگر اگر ان کے آنسو سٹیٹ چاہتی ہے اور یہ اس کنبے میں خوشی لوٹ آئے تو اس کے لئے کم از کم جو اگزیکٹلی جنہوں نے یہ سارا پلان کیا اور اگزیکٹلی جن کی وجہ سے یہ ہوا ان کا اگر تین ہوگا تو شاید ان کے دل میں جو گہرے گھاؤں ہیں شاید وہ مندمل ہو سکیں شاید ان میں کچھ ہلکی پھلکی بہتری آ سکیں ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ اٹھارا چھوٹے بچے ہوں ماسون بچوں کے ساتھ جس گھر میں بچے ہوں اللہ تعالی کی رحمت اور رونک اور نعمت ساری ساری کچھ ادھر موجود ہے اس کے باوجود یہ مسلسل دیکھیں ساتھویں کلاس کا بچہ ہے میرا خیال مسلسل یہ اس وقت کروئے جا رہا ہے جس گھر میں بچے بھی رو پڑے ہیں صدمے سے انڈیکیٹر ہے کہ اس گھر میں دوبارہ خوشی لوٹ نہیں سکتی لوٹنے کے لئے کنڈیشن ہے کہ آپ کمیشن بنائیں کمیشن بنائیں گے تو یہ خوشیاں اور اشاد مانی لوٹانے کی ان کو واپس کوشش کی جا سکتی ہے سارے مل کے کوشش کریں سراغ لگانے کی تو حالات شاید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں ادروائز یہاں ڈیڈ لوک ہے یہاں ڈیڈ لوک ہے اور یہ لوگ یقین کیجئے سڑکوں پہ آ جائیں گے اور یہ اپنی جان کی فکر نہیں کہیں گے ہم نے بڑی طریقے سے تصدیق کیے ان سے بار بار پوچھا ہے بار بار ایک ہی سوال پوچھا ہے کہ نیکس کیا کریں گے وہ کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے بچوں سمیت اپنے گھر والوں سمیت اورنا پچھونا لے کے یہ لوگ جب سڑکوں پہ چلے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا مار روٹ خلیل فیملی کی وجہ سے بلوک ہوگا تو کیا بنے گا اس وقت کو ذرا ویولائز کیجئے لہٰذا اس پہ فوری طور پر اگر حکومت کمیشن بنا دیں ان کے آنسوں کی وجہ سے یہ بوڑے باپ کے آنسوں کی وجہ سے یہ جو دادا کے عمر کے ہیں دادی اماں کی آنسوں کی وجہ سے جو بزرگ والدہ ہیں اور یہ سارے جو ان کے رشتدار ہیں بچوں کی پھپو جو ہیں ان کے وجہ سے کیا شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں دیکھیں فارس صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جو فرانزک کا معاملہ تھا وہ بتایا بلکہ وہ سٹوری بھی آپ نے بریک کی تھی روز نامہ دنیا میں شاید بھی ہوئی ایک جو ان کیمرہ جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں ایک الزام ٹھہرایا گیا تھا جو اڈیشنل چیف سیکرٹی تھے انہوں نے کہ جو سیف سٹی ایتھارٹی کے کیمرہز ہیں ان کی انفرمیشن اس لیے تخییر سے پہنچی کیونکہ تمام کیمرہز ایک کالیٹی کے نہیں ہیں تو کچھ روز پہلے ہماری جب سیف سٹی کے جو سی ای او ہیں ناصر خان صاحب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک الزام تھا اور بلکل حکومت نے اگر اس بات پہ سٹینڈ لیا تو یہ بھی غلط ہے ہم ہمارے تمام وہ کیمرے مختلف ضرور ہیں لیکن تمام کی کالیٹیز جو ہیں وہ ایک جیسی ہے تو اس کا بدب یہ ہے کہ اس جوڈیشنل کمیشن نہ بنانے کی وجہ سے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں اور لیتے رہے ہیں اس لیے آج بھی ان کا مطالبہ یہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے اور اس بات کے لیے امادگی بھی ظاہر کیا ہے کہ جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے اور ابھی جب یہ خلیل صاحب کی والدہ سے آپ بات کر رہے تھے تو وہ انصاف مانگ رہی ہیں انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آج پرائم منسٹر نے کیا کہا کیا باتیں ہوئیں صرف انہیں اتنا مطالبہ ہے ان کا کہ انہیں انصاف چاہیے تو عمران خان صاحب نے جنہوں نے اپنی ماں کے نام پہ اتنا بڑا کام کیا ہسپٹل بنایا تو ایک ماں کا مطالبہ ہی سمجھ کے اسے تسلیم کرنے کیا آپ کرائم کور کرتے ہیں بڑا سینئر نام ہے شیخ صاحب یہ میرا خیال آپ کی کریئر کی تف ترین لوکیشنز میں سے ایک لوکیشن ہے جہاں آپ کو کھڑے ہو کے بیٹھ کے اپنے ویورز کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنا پڑ رہی ہیں اسی طرح یہ بلکل فاہد صاحب سانے مارڈل ٹاؤن اور یہ دونوں سانے سانے مارڈل ٹاؤن میں تو آپ کو جی آئی ٹی نے بلایا تھا نا کیونکہ آپ ادھر چشم دید گواہ تھے اور آپ نے سارا وہ سلسلہ دیکھا تھا تو یہ بھی دو سانے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کی کریئر کے مرحل تف ترین ہے بلکل مشکل ترین ہے کہ یہاں پہ بیٹھنا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل سا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ان بچوں کے ساتھ ان کی بات سننا ان کے فیملی کی بات سننا جس طرح سے آپ کی برداشت میں چیزیں بہت ساری بات دیکھ رہا تھا کہ نہیں ہو رہی تھی اور واقعی یہاں پہ چاہے کرائم سین ہم نے کتنے بھی کور کی ہیں یہ وہ کرائم سین نہیں ہے یہ بڑی تکلیف دے چیز ہے اور اس کے لیے موجودہ حکومت کو ان کو انصاف کے لیے یہ تقاضے پورے کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے اگر یہ نہیں بناتے جی کمیشن لازٹ ٹائم میں آپ سے دوبارہ جاننا چاہ رہا ہوں اگر یہ نہیں کمیشن بناتے تو کیا کریں گے آپ میں تھوڑا سا بھائی کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں جب یاد تمہاری یادی ہے بھائی خلیل دلخون کے انصور ہوتے ہیں اے بے درد حکمران اے بے بس حکمران کیا جانے انصاف لینے کے لیے کن کن مشکلات گزرنا پڑتا ہے اگر یہ جیوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو صاف ظاہر ہے ہم روڈ پہ ہوں گے اور پھر جب تک جیوڈیشل کمیشن نہیں بنتا جب تک یہ انصاف نہیں ملتا ہمیں تب تک ہم نہیں اٹھنے والے ہم پہلے ہی مر چکے ہیں تھک چکے ہیں اور اس سے آگے کیا ہوگا بھائی ایک ہوتا ہے آدمی کو موت کا ڈار ہوتا ہے کہ یاد میں یہ کروں گا ہم مر جاؤں گا جب سے ہمارا بھائی ہماری فیملی چلی گئے ہم موت سے نہیں ڈڑھتے ہم یہ کرتے ہیں آئین اور قانون کے دارے میں رہ کے کریں گے جو بھی کریں گے اپنے قانون اور آئین کے بعد باہر جا کر نہیں رہیں گے اور ایک چیز ہو رہا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے غریب آدمی کے لیے اور قانون ہے ہم بھی ایر آدمی کے لیے اور قانون ہے قانون یہ کہ چھٹی والے دن وہ بھی شام یہ آپ کو بتائیے شام کے دن ایک زمانہ دی جاتی ہے امیر آدمی کو لیے ٹھیک ہے ایک غریب آدمی ایک اپلیکیشن دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے یہ دیکھیں میں نے پرچہ بھی کٹوایا ہے اس نمبر سے مجھے کال آ رہی ہے میری گھڑی کو ٹریس کیا جا رہا ہے ہر چیز میں ریکارڈ میں ہے تو ہائی کورڈ میں وہ درخواست دیتا ہے کہ خدارہ یہ کیس ٹرانسفر کیا جائے لاہور اور ہائی کورڈ کیا کرتی ہے آٹھ طریق کو کرتی ہے اور ڈیڑھ ڈال دیتی ہے تیسری کو سنوائی ہوگی یہ کہاں کا انصاف ہے بھئی ایک زمانت اور ایک طریق بھی ڈال دی اتنی نیت یہ تو کوئی قنون نظر نہیں آرہا ہے خائل کا واحد حل یہ ہے کہ اس کا کمیشن بنایا جائے اور اس میں فورجری کی تعداد اگر گنی جائے کرکارڈ میں کہاں کا فورجری ہوئی تو یہ بہت بڑی تعداد ہے ڈی وی آر فورجری نمبر ون چار کی چار رائفلز تبدیل چار اور ایک ڈی وی آر پانچ ہو گئی اپنی گاڑی کو غلط طریقے سے فائرنگ چھے یہ وہ چیدہ چیدہ فورجری ہیں جو ریپورٹڈ فیکٹس ہیں اور اگر کمیشن نہ بنا تو حلات جو ہیں وہ خرابی کا شکار بھی ہوں گے اور یہ لوگ تڑپتے رہیں گے اسی طرح سٹیٹ جو ہے ان کی والی وارث ہے اور پانی آنکھ میں بھر کر لائے جا سکتا ہے اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے پادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پانے